بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک کہ معزز ناظرین اسلام علیکم اب کیس نمبر 431 ملاحظہ فرمائیں وہ سانس لینے کے لیے رکا پھر بات کو مکمل کرتے ہوئے بہتا خوداری تک تو ہم نیپال ہی کی حدود میں ہیں لہذا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا آگے کے بارے میں بعد میں سوچیں گے فیلال تو ہمیں کھٹمنڈو سے نکلنا ہے اگر ہم نے باخیریت کھٹمنڈو کی حدود سے باہر قدم نکال لیا تو پھر لارڈ گودا کی مدد سے ہم بڑی سہولت سے طبت میں بھی داخل ہو جائیں گے اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی پوری توجہ سے ہماری گفتگو کو سننے کی خوشش کر رہا ہو یہ بڑا ناقابل یقین سا احساس تھا کیونکہ ہم نہایتی دیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے میں نے اس احساس کے ساتھ بے اختیار نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا اور چونکیا ہم سے پندرہ ہڑ کے فاصلے پر ایک میز پر کوئی بودھ بکشو بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا لیکن میرے چونکنے کا سبب یہ تھا کہ وہ اس وقت سیدھا بیری طرف ہی دیکھ رہا تھا ہماری نظریں چار ہوئی تو اس نے اضطراری انداز میں نگاہ چرالی اور ٹیبل پر موجود ناشتے کے لبادمات کے ساتھ مصروف ہو گیا میرا احساس یک سر غلط نہیں تھا اگر کوئی ہماری گفتگو نہیں سن رہا تھا تو کمزگم خمے دیکھ ضرور رہا تھا بتانی کیا بات تھی کہ میرا دیل اس بخشو کی طرف سے کھٹک گیا اس نے جس انداز میں نگاہ چرائی وہ شک میں مبتلا کر دینے والا تھا میں چند ماہ تک یک ٹکو سے دیکھتا رہا وہ گردن جگھائے ناشتہ کرنے میں مصروف رہا میں نے نوٹ کیا کہ اس کے ہاتھوں کی ارکات اس سکنات میں ایک خاص قسم کی بکلات پائی جاتی تھی میں نے اسی چیک کرنے کے لیے اپنی نگاہ کا زابیہ تبدیل کر لیا تاکہ وہ یہ محسوس نہ کرے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اس پر نگاہ رکھتے ہوئے میں اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو گیا کاشا نوک لی یان سے کہہ رہا تھا جس کا اترام کیا جائے اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش نہیں کرتا اس لیے بودرابوں سے زیادہ پوچھ پڑتال نہیں کی جاتی بلکہ صحیح معنوں میں تو انہیں اس دنیا کا بات سی ہی نہیں سمجھا جاتا بہرحال وہ متوقف ہونے کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا میں نے تھاچو کو صورتحال سے تفصیلن آگاہ کر دیا ہے وہ ہمارے معاملات کو سنبھال لے گا اب اس کی سالاری میں طبت جا رہے ہیں تمہیں سلسل میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں نے کوشش کر کے اس کے بعد کاشا نوک نے کیا کہا میں اس پر دھیان نہ دے سکا کیونکہ زیر مشاہدہ بکشو کو میں نے ایک مرتبہ پھر گرنکیوں سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تھا میں اس کی طرف سے چوکس ہو گیا اور دانیستہ ایک ایسے روخ پر گردن کو موڑ دیا کہ اسے احساس نہ ہونے پائے کہ میں اسے واج کر رہا ہوں میری اسکیم خاصی کامیاب رہی اور وہ شخص زیادہ آزادی اور بے فکری سے ہمیں تارتا رہا لیان اور کاشا نوک کو اس شخص کی سرگرمی کی خبر نہ تھی کیونکہ اس کی میز ان دونوں کے عقم میں واقع تھی لیکن میں برابر اس پر نظر رکھے ہوئے تھا اب اس بات میں کسی شک و چوبے کی گنجائش باقی نہ رہی کہ وہ خاص طور پر خمے دیکھ رہا تھا وہ ہماری نگرانی کیوں کر رہا تھا اس سوال کا جواب تو وہی دے سکتا تھا میں نے اسے چھیڑنے کا فیصلہ کر لیا کاشا نوک اور لیان کو بیری نئی مصروفیت کا علم نہیں تھا چونک جاتے انہوں نے سوچا ہوگا شاید میں کوئی اور آئٹم منگوانا چاہتا ہوں بہت دراصل ویٹر کے طور سے اس بودھ بکشو کو ڈسٹرم کرنا چاہتا تھا ویٹر جیسی میرا اشارہ پا کر خماری میز کی چانی پڑا میرا منصوبہ عمل سے پہلے ہی ناکام ہو گیا زیر مشاہدہ بکشو نے شاید بیری حرکت کو نوٹ کر لیا تھا میں نے اس کی عرقات اس سکنات میں ایک بیچینی پھیلتی اور محسوس کی اور اس سفرہ تفریق کے عالم میں وہ ناشتہ دورا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا پھر تیزی سے کاؤنٹر کی چانی پڑ گیا میری نگاہ بھی اس کا تاقب کرتے ہوئے کاؤنٹر تک پہنچ گئی اس علم میں ویٹر خماری میز کے قریب آ گیا میں نے اشارہ سے اسے بلایا تھا تو کچھ کہنا بھی ضروری تھا فوری طور پر میرے ذہن میں جو آیا میں نے کہہ دیا ہماری ناشتہ قبیل کتنا بنا وہ گردن کو تازیم دینے والے انداز میں جھکاتے ہوئے بولا ابھی بتاتا ہوں جناب اس کے ساتھ ہی وہ پلٹ کر ہوتل کے کاؤنٹر کی جانب بڑ گیا کاشا نوک اور لی آن سوالیاں نظر سے مجھے دیکھنے لگے مگر میں تو کسی اوری شخص کو دیکھ رہا تھا جس نے کاؤنٹر سے فارغ ہونے کے بعد باہر کی جانب قدم بڑھا دیئے تھے میں ایک جٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا لی آن نے کہا ویدان ایسی جلدی کیا ہے تم نے ویٹر کو بول دیا ہے نا وہ بھی لے آئے کا مجھے تو یہ کسی اوری چکر میں نظر آ رہا ہے کاشا نوک نے لی آن سے کہا میں نے ان کی باتوں پر دیان دیئے بغیر کہا تم لوگ ادھر ہی بیٹھو میں ابھی آتا ہوں تم کہاں جا رہے ہو ویدان لی آن نے آواز دبا کر استفسار کیا واپس آ کر بتاتا ہوں میں انہیں متحجب اور متعمل چھوڑ کر تیزی سے چلتے ہوئے ہوتل سے باہر نکل آیا باہر آ کر میں نے ادھر ادھر نگاہ دھوڑائی لیکن وہ شخص مجھے کہیں دکھائی نہ دیا بھتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گیا تھا میں تھوڑی دیر تک وہی کھڑا رہا جب اس بکشو کے آثار نظر نہ آئے تو میں واپس ہوتل کے اندر آ گیا وہ دونوں اسی میج پر بیٹھے منتظیر نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے کھا شنوک نے علیہ ہوئے لہرے میں پوچھا مسئلہ کیا ہے وجدان تو مچانک یوں اٹھ کر کہاں چل دیا تھے بیلنہائی تھی مختصر الفاظ میں انہیں اپنے مسئلے سے آگا کیا لیا نے فوراں گردن موڑ کر اس میز کی طرف دیکھا جہاں تھوڑ دیر پہلے وہ بودھ بکشو بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا وہ پلٹ کر مجھ سے مخاطب ہوتے میں بولی لیکن جب ہم ہوتل کے اندر آئے تھے تو وہ بیز خالی تھی کھا شنوک نے بھی اس بات کی تصدیق کی تو میری تشویش میں اضافہ ہو گیا اس کا یہی مطلب تھا وہ شخص ہمارے بعد ہوتل میں داخل ہوا تھا یعنی ہمارا تاکب کرتے ہوئے یہ صورتحال اس شخص کو اور بھی خطرناک ظاہر کرتی تھی کیا تم اس کی صورت دیکھ کر پہچان لوگے کھا شنوک نے مجھ سے پوچھا میں نے الجنزدہ انداد میں کہا ہاں پہچان لوگا اگر تمام بودھ بکشو پہلی نظر میں ایک ہی جیسے دکھائی دیتے ہیں کھا شنوک گمبیر لہج میں بولا ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم نے بل ادا کیا اور ہوتل سے باہر نکل آئے میں نے حالات کا تقاضی دیباتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بکشو کی تلاش میں اپنی نگاہ کو توڑایا لیکن اس بار بھی وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا تھوڑ دیر تک پیدل چلنے کے بعد ہم کھا شنوک کی موئیت میں تھاچو کے پاس پہنچ گئے تھاچو زیادہ طبیعت کا مالک ایک مہربان مونگ تھا اس نے خوشدلی سے ہمارا استقبال کیا اور کسی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم اصل نہیں بلکہ بنے ہوئے بکشو ہیں تھاچو اور اس کے کافلے والے روانگی کے لیے تیار بیٹھے تھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ہمارے ہی انتظار میں بیٹھے ہوں تھاچو نے کافلے کے دیگر افراد سے اس طرح ہمارا تعرف کرایا جیسے وہ پہلے سے خم سے واقف ہو جب اس نے ہماری اختیار کیے ہوئے نام بھی لیا تو بجی یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ کاشا نوک نے نہیں بلکہ ہمارے فردی ناموں کا انتخاب تھاچو نے ہی کیا ہوگا تھاچو بہت اکلماندور گہرہ شخص تھا اس کے رویے سے ظاہر ہوتا تھا کاشا نوک نے اسے ہمارے بارے میں اچھی طرح بریف کر رکھا ہے تھوڑ در بعد خم بودنات ویلی سے روانہ ہو گئے جب ہم لوگ سندارہ پہنچے تو سورج تلو ہو چکا تھا اور اس کی روشنی دیرے دیرے پھیل رہی تھی بس سٹینڈ پر سویس بینی ایکسپریس موجود تھی ہم نے ٹکٹ حاصل کی اور کوچ میں آ بیٹھے کھٹمندو سے کوداری تک کا کرایا فی سواری ایک سو بیس روپے تھا جب ہم کوچ میں سوار ہو رہے تھے تو پہلے بھی کچھ مسافر اس میں موجود تھے ہمارے بیٹھنے کے پندرہ منٹ بعد کوچ پر گئی کاشنوک نے بلکل ٹھیک کہا تھا ان مسافروں میں زیادہ تعداد بودھ بکشوں کی تھی جو اپنی عبادت گاؤں کی یادرہ کے لیے ادھر سے ادھر سفر جاری رکھتے تھے موسم خاصا سرد تھا اور تھنڈی ٹھار خواہ نے موسم کی شدت میں کئی گناہ اضافہ کر دیا تھا اگر ہماری جسموں پر مقصود گرم لباس نہ ہوتا تو اب تک ہماری کلفی جم چکی ہوتی ہمارے بدن کے جو اس سے کھلے تھے وہ موسم کی بے رہمی کو یوں ہی محسوس کر رہے تھے جیسے ہم کسی وسیعہ ری اس فریزر میں آن کھڑے ہوئے ہوں جب تک ہماری کوچ سویس مینی ایکسپریس سندارہ کے بس اسٹینڈ سے روانہ نہیں ہوئی بغیر یقینی صورتحال سے دوچار رہا ہر لمحے دل کو دھڑکہ لگا ہوا تھا کہ اچانک کہیں سے نیپالی پولیس والے برامت ہوں گے اور چیکنگ کے نام پر اپنی کاروائی شروع کر دیں گے لیکن خیریت گھدری اور کوچ نے بڑے امن و آمان سے سفر کا آغاز کر دیا ہم جس نویت کے حالہ سے دوچار تھے ان میں ہر ساتھ چوکنہ رہنے کی ضرورت تھی ربی موشے ہائیمن کوئی معمولی شخص نہیں تھا اور اس کی پشت پر امریکہ بہادر کا ہاتھ بھی تھا بلکہ صحیح معنوں میں ربی کا ہاتھ امریکہ کے سر پر تھا پوری یہودی لا بھی اس کی انگلیوں کے اشاروں پر ناشتی تھی اور اب تو یہ بات دھکی چھپی نہ رہی تھی کہ امریکہ کی خارجہ اور داخلہ پالیسی میں یہودی کی ست تک دخیل ہیں میں نے ربی اور اس کے یہودی چیلوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا نیپال میں اسرائیلی امبیسی اور یہودی لا بھی کی طاقت بھی دیکھنے میں آ چکی تھی ربی پورے تمتراک اور وسائل کے ساتھ مجھے تلاش کروا رہا تھا ایسی صورت میں جب تک ہماری کوج کھٹمنڈو شہر کی خضور سے نکل نہ جاتی سکون کی سانس نہیں لی جا سکتی تھی کوج مختلف سڑکوں پر سے اٹھتے ہوئے رینگ روڈ پر آئی پھر بڑی تیزی سے سفر کرتے ہوئے کھٹمنڈو کے آخری شمالی کنارے پر پہنچ گئی میور لیان ایک ہی سیٹ پر بیٹھ ہوئے تھے وہ دو مسافروں کے لیے بنائی گئی ایک آرامدہ سیٹ تھی لیان کھرکی کی جانب شیشے سے لگی بیٹھی تھی ہمارے آگے واقعی ایسی ہی سیٹ پر کاشنوک تھاچو کے پہلو براجمان تھا کوج کا ہیٹنگ سسٹم بڑے محصر انداز میں کام کر رہا تھا جس کی مہربانی سے باہر کا موسم خام پر اثر انداز نہیں ہو رہا تھا وہ ایک مکمل ائر کنڈیشن کوج تھی شہر کی اختتام پر پہنچ کر ہمیں رکنا پڑا وان سڑک پر ان گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی تھی جو آلہ صوبہ کھٹمنڈو شہر کو چھوڑ کر باہر جا رہی تھی شاید کچھ چیکنگ ویئرہ کا معاملہ تھا اور اس وقت کھٹمنڈو کے جو حالات چل رہے تھے ان میں سب سے زیادہ چیکنگ تو ہماری تلاش کے سلسلہ ہی کی کڑی ہو سکتی تھی لیان نے بھی صورتحال کو بانپ لیا اور میری طرف دیکھتی ہوئے سرگوشیانہ انداز میں بولی چیکنگ تو مجھے کوئی گڑھ بڑھ محسوس ہوتی ہے اس نے احتیاط کا تقاضی پورا کرتے ہوئے مجھے اختیاری نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا میں نے باہر دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں کہا ہاں مجھے بھی یہی نظر آ رہا ہے ہمارے لیے کچھ مشکل تو نہیں کھڑی ہو جائے گی اس نے بدلصور دیمے لہجے میں اس افسار کیا میرے سادھی سے کہا اگر کھڑی ہو جائے تو دو تھپڑ مار کر بیٹھا دیں گے تمہیں تو ہر وقت مزاگ کی سوئیتی ہے تو ہوت پیٹھتے ہوئے بولی میرے خدا ہماری مدد کرے گا میں نے جیرے کو سنجیدہ رکھتے ہو اس کے کان میں سرگوشی کی کیا تمہیں یقین نہیں ہے وہ پورے اعتماد سے بولی ہاں یقین ہے پھر اس منان سے بیٹھی رہو میں نے گھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ہم اس ست بودھ بگشو ہیں جن کے حالات میں کوئی خلچہ لور افرہ تفری نہیں ہے دیکھ نہیں رہی ہو کوچ میں سوار باقی بودھ رہب کی سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے انہیں دنیا میں اپنے سیوا کسی کی خبر ہی نہ ہو وہ ہی دردر نکاح توڑاتے ہوئے بولی ان میں بعض تو ایسے ہیں جنہیں خود اپنی بھی خبر نہیں ہے بس تو پھر تم بھی ویسی ہی نظر آنے کی کوشش کرو میں نے کہا وہ خاموش ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی اندر اور باہر کے موسم میں زمین آسمان کا فرق تھا اور استعزاد و تفاوت نے کھڑکی کے چیشے کو دندرا دیا تھا اس کے سبب باہر کے مناظر کو واضح طور پر دیکھنا ممکن نہیں تھا گدرتی اور مسلوی موسم میں اچھی خاصی گرمی سردی ہو رہی تھی وہ دونوں ہی اپنے اپنے محاذ پر ڈٹ کر ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے تھے ہماری کوش رکتی اور آگے بڑھتی گئی یہ بڑھنا کھسکنے کے مترادف تھا بلاغر ہماری کوش کی باری آگئی اب ہمیں اور اس کوش کو چیکنگ کے مرحلے سے گزرنا تھا ابو ریزرہ تیار ہو کر بیٹھ گیا اسی دوران میں کاشا نوک نے ایک مرتبہ بھی پلٹ کر خماری جانب نہیں دیکھا تھا اور یہ اس نے نہائیت ہی اچھا کیا تھا اچانک نیپالی پولیس کے دو مسلوہ اہلکار کوش کے اندر داخل ہوئے اور ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے ایک ایک مسافر کے چیرے کو باغور دیکھنے لگے میں اور لیا نارمل انداد میں بیٹھ رہے جیسا کہ دوسرے بکشوں بیٹھ گئے تھے تھوڑی در بعد مطمئن ہو کر پولیس والے کوش سے نیچے اتر گئے لیا نے ایک طویل سانس خارج کی یہ ایک معمولی اور سرسری نویت کی چیکنگ تھی شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ کوش کے مسافروں میں غالب تعداد بدھ بکشوں کی تھی چنانچہ انہوں نے ہمیں توجہ کے قابل نہ سمجھا دیگر چار پانچ افراد جو بکشوں کے بیچ میں نہیں تھے پولیس والوں نے باقاعدہ صرف انہیں چیک کیا اور مطمئن ہو کر چلے گئے کیونکہ ان افراد میں کوئی بھی ویدان یا لی آن نہیں تھا دس منٹ کے بعد سوئیس منی ایکسپریس دشوار گزار راستے پر شمال کی سمت بڑھنے لگی یہ باڑی سڑک زیادہ چھوڑی نہیں تھی ہم چونکہ مسلسل بلندی کی طرف جا رہے تھے اس لیے کوش کی رفتار بہت کم ہو گئی تھی چھڑائی کی جانب سفر کرتے ہوئے کوش کے انجن کو پوری طاقت صرف کرنا پڑ رہی تھی کھٹمنڈو کی حدود سے بائی فاضل باہر نکل آنے کے بعد میں قدر مطمئن ہو گیا تھا اس سے پہلے کہ لی آن مجھے کسی گفتگو میں الجا دیتی میں نے آنکھیں بند کر لی میری بند آنکھوں کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتی کہ میں اس وقت کہیں اور مصروف ہوں اور میں نے واقعی کہیں اور مصروف ہونے کے لئے ہی آنکھیں بند کی تھی سائل کی خبر گیری کیے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی ربی نے پتہ نہیں کیا سوچ کر مجھ پر اتنی مہربانی کر دی تھی کہ میں اب بہت آنی سائل کے ماحول تک رسائی خاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا آنکھیں بند کرتی میں نے اپنی جانیں تمنا کا تصور کیا اور اس کے ماحول کو چونے کے لیے تھرڈ آئی کو عزمایا لیکن اگلے ہیلہ میں مجھے مایوسی کا دھکا لگا میں سائل کے ماحول تک پہنچنے میں ناکام رہا تھا یہ صورتحال میرے لیے خاصی پریشان کن تھی یوں محسوس ہوا جیسے میں ایک مرتبہ پھر زیرو پر آ کر کھڑا ہو گیا ہوں میں نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے تین چار مرتبہ سائل کے ماحول میں کودنے کی کوشش کی مگر ہر بار نتائج ایک جیسے ہی برامت ہوئے اب اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہی کہ ربی نے دوبارہ میری راہ کھوٹی کرنے کے لیے سائل کو کسی ایسے عمل سے گزارا تھا کہ وہ میری تیسری آنکھ کی رسائی میں نہیں رہی تھی وہ ایک ماہ رامل اور اس سے پہلے بھی میرے راستے میں ایسی نادیدہ رکاوٹ کھڑی کر چکا تھا میں نے پہلے دو دن میں پیہ در پہ اسے جتنے نقصانات پہنچائے تھے اس سے بعد یہ ہی ہونا تھا پھر ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو بھی اسے کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر وجبور کرنے ہی فالی تھی جب میں اپنی سائل کے ماحول میں داخل ہونے میں کامجاب نہ ہو سکا تو دل ہی دل میں ربی موشی ہائیمن کو کھری کھری سنانے لگا میں نے آنکھیں کھولنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ میرے نظروں سے ایک فرد بخش جہاں فضا خوشبو ٹکرائی اس منفرد خوشبو کو میں نے ایک لمحے میں پہچان دیا وہ نیلگری کے بدن سے اٹھنے والی مخصوص نشات انگیز مہک تھی اس وقت میرے پہلو میں کھڑکی کے ساتھ لیاں بیٹھی ہوئی تھی نیلگری کی چھناکت وہ بینی بینی خوشبو ظاہر کرتی تھی یہ احساس ہوا جیسے میں اس کے ماہور میں سانس لے رہا ہوں میں نے دیلی دل میں دیلے سے اسے پکارا دیلگری اس کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا وہی اکثر خاموش تھی لیکن اس کے جسم کی مخصوص مہک سانس کے راستے میرے وجود میں اتر رہی تھی اس خوشبو نے میرے تن بدن کو مہکا کر رکھ دیا میں نے ایک مرتبہ پھر زبانے خاموشی سے اسے آبال دی تم خاموش کیوں ہو نیلگری کچھ کہو میرے کان میں رس گھو دو میری سماعت میں کوئی دلنشی سرگوشی کرو میں محسوس کر رہا ہوں تم میرے آس پاس بہت قریب موجود ہو میں تمہاری سانسوں کی خوشبوار تپش اپنے چیرے پر محسوس کر رہا ہوں بولو تم بولتی کیوں نہیں ہو جواب میں پوری زرار خاموشی کا تسلسل قائم تھا میں ایک بے نامزی بے چینی میں مطلع ہو گیا اگر آپ کے فون کی گنٹی بجے اور آپ ریزیور اٹھا کر ہیلو کہیں لیکن دوسری جانب ایک سنناٹہ تاری ہو اور آپ کے بار بار ہیلو کہنے پر بھی وہ سنناٹہ برکرا رہے تو آپ یقینا جنجلا جائیں گے پھر اسی جنجلاٹ میں آپ ریزیور کو کریڈل پر پٹک دیں گے مجھ پر بھی کچھ اسی قسم کی کیفیت تاری تھی جب بار بار پکارنے پر بھی دیلگری کی جوابی سرگوشی بیری سما سے نہ ٹکرائی تو مجھے کوفت ہونا لگی اور میں نے اسے کہا دیا ٹھیک ہے تو میرے پاس آ کر گونگی ہو گئی ہونا لیکن میں ایسا نہیں کروں گا میں ابھی تمہارے پاس آ کر تمہارے گونگے پن کا علاج کرتا ہوں میری بات ختم ہوئی تھی کہ وہ مخصوص خوش روبہ خوشبو غائب ہو گئی وہ جس طرح سے میرے ماحول میں سرائیت کر گئی تھی اسی طرح جیٹ پٹ رخصت بھی ہو گئی میرا ماحول اس کے بدن سٹھنے والی مدہوش کن محق سے خالی ہو گیا ہگلی لمحے میں نیلگری کو ٹرائی کرنے لگا دو دین مرتبہ کی کوشش کے بعد میں تھک کار کر بیٹھ گیا میں اس کے ماحول تک رسائی خاصل کرنے میں کامجاب نہیں ہو سکا پتہ نہیں اس نے میری تیسری آنکھ کے سامنے کیسی تلیسمی بندش لگا رکھی تھی اس کے تلیسم کی کارٹ فیلال میرے پاس نہیں تھی میں بے اختیار اس حسین ساہرہ کے بارے میں سوچنے لگا جو پوری سرار اور نادیدہ شکتیوں کی مالک تھی نیلگری بلا شبہ میری داستان حیات کا ایک انوکھا کردار تھی اس نے میری زندگی میں ڈبل رول پلے کیا تھا اس کا گردار تقنیقی اعتبار سے دو عصوں پر مشتمل تھا پہلے عصے میں وہ برائے راست مجھ سے رابطہ کرتی تھی وہ حصے زیادہ مجھ پر بیربان دکھائی دیتی تھی لیکن میں اسے وہ مقام نہ دے سکا جس کی وہ تمناہی تھی اور اسی اس بات کا شدید کلک بھی تھا اور اس کی خواہش تھی کہ زندگی بھر بیری کنیز بن کر رہے مجھے کنیزیں اور غلام پالنے کا کبھی شوق نہیں رہا تام نیل گری کا قرب میرے لیے فرد کا باعث تھا مگر اس قربت کے لیے اس نے بڑی کڑی شرط لگا دی جو میں ایک مسلمان ہونے کے ناتے کبھی بھی پوری نہیں کر سکتا تھا اس نے کہا ویدان تم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور بٹکو گے اس وقت تمہاری تمام قفتیں تم سے چھین جائیں گی اگر اس وقت تک تم اپنا جاب مکمل کر لوگے تو میں تمہاری کنیز بن جاؤں گی اس نے مجھے انمال پتروں ماری ایک مالا بھی توفے میں دی تھی وہ مالا اپنی نویت کی ایک منفرد اور نایاب مالا تھی جس میں سیاہ چپٹے پتھر پروئے گئے تھے یہ چپٹے سیاہ پتھر تعداد میں اکیس تھے بیس چھوٹے والے اور ایک بنیس بطن بڑا پتھر دونوں جانب دس دس پتھر اور بیچ میں ہاتھ کے انگوٹے کے ناخن کے سائز کا ایک بڑا سیاہ پتھر موجود تھا نیلگری نے مجھے بتایا تھا کہ اگر میں اس بڑے سیاہ پتھر کو چوس ہوں گا تو وہ میرے پاس حاضر ہو جائے گی نیلگری کو یوگی گوتم پوش کے شیطانی شکر سے نجات دلانے کے بعد جب دل کو جیل سے میری واپسی ہوئی تھی تو میں نے اپنے ملک آنے کا فیصلہ کیا تھا تھاکربانو سنگھ کے توسے جب میں غیر قانونی طور پر پاک بارے سرد پار کر رہا تھا تو سردی محافظوں سے ہماری مڈ بیڑ ہو گئی تھی اور اسی افرہ تفریح میں نیلگری کی دیوئی نایاب مالا ریکزار کی نظر ہو گئی رات کے ہندیرے میں اس مالا کو تلاش کرنا ممکن نہیں تھا بعد ادا جب نگر پار کر کے ایک تھانے میں میں بان تھا تو نیلگری مجھ سے بلنے ایک حوالات میں بھی چلی آئی تھی وہ مالا کھو جانے پر مجھ پر شاکی تھی اور اسے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ میں اس کی حضب منشاہ جاب مکمل نہیں کروں گا ان حالات میں مجھے خاصل کرنے کے لیے اس نے اپنا ایک خطرناک منصوبہ بھی بیان کیا تھا تھا ہم بہر کوشش کی کہ وہ اپنے منصوبے پر عمل نہ کر سکے پاکستان میں قیام کے دوران میں وہ بہت دفعہ بیرے پاس آئی اپنے لمحہ بلمہ بدلتے ہوئے سنسنی خیز خالات کے پیش نظر جب میں اس کی طرف سے غافل ہو گیا تو اسے وار کرنے کا موقع مل کیا میں کراچی کے ایک پوشش علاقے کے ڈی اے سکیم ون کے بنگلے میں گزاری ہوئی اس رات کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا جب نیلگری لینا کا روپ دار کر مجھے زیر کرنے آئی تھی اور اس رات وہ اپنی خویش کی تکمیل میں کامجاب رہی تھی پھر وہ مجھ سے بیشڑ گئی یہ بیشڑنا اس کی مردی کے تابع تھا کراچی میں جب میں گلیفٹن کی ایک فلیٹ میں قیام پذیر تھا تو وہ بڑے دکھی اداد میں مجھ سے علویدائی ملاقات کرنے آئی اور اس وقت نیلگری نے یہ دعویٰ کیا کہ از خود وہ کبھی بیرے پاس نہیں آئے گی بلکہ مجھے اپنے پاس آنے پر مجبور کر دے گی نیلگری کو سار کی ملکہ تھی اس کا بسکن ہیمالیہ کی گود میں واقع تھا تلکو جیل سے آگے چھے چوٹیاں ایک خاص ترتیب سے موجود تھی جو نیلگری نارت اور نیلگری سعوت کے نام سے موسم تھی ان چھوٹیوں کی بلندی چوبیس سے پچیس ہزار فٹ تک تھی انہی برف پوچھ پاڑی چھوٹیوں میں سے کسی ایک میں نیلگری کا قیام تھا نیلگری نے آخری ملاقات میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ مجھے اپنے پاس آنے پر مجبور کر دے گی اس کا دعویٰ کسی حد تک درست بھی ثابت ہو رہا تھا بیسطک نیپال سے طبت کی طرف جا رہا تھا اور ہمالیہ رینج کا بڑا حصہ نیپال کے شمال میں پایا جاتا تھا دنیا کا بلند ترین پہاڑ ماؤنٹ ایوریس بھی نیپال کی شمالی سرد پر سر اٹھائے کھڑا تھا میں کراچی سے امریکہ اور پھر امریکہ سے نیپال جن خالات کے تحت پہنچا اب نیپال سے طبت کی طرف جا رہا تھا اس میں میرے ارادے اور پروگرام کا کوئی دخل نہیں تھا گویا نیلگری کی پیش گوئی این مطابق میں مجبور اس سمت بڑھ رہا تھا یہ مجبوری آگے جا کر کیا رنگ دکھلانے والی تھی اس بارے میں فیلال میں کچھ نہیں جانتا تھا نیلگری کے کردار کا دوسرا روح امریکہ میں سامنے آیا وہ غیر محسوس انداد میں گاہے بگاہے میرے قریب آنے لگی تھی وہ مجھ سے مخاطب ہوتی اور نہ ہی میری پکار کا جواب دیتی تھی میں اس کے بدن کی مخصوص محق سے اسے اپنے ماحول میں محسوس کر لیتا تھا جیسے تھوڑ دیر پہلے وہ مجھے اپنا احساس دلا کر گئی تھی اس کی عامد و شد یقینی تھی کسی بھی قیمت پر میں اسے اپنے محسوسات کا دوکھا نہیں سمجھ سکتا تھا وہ واقعی میرے پاس آ رہی تھی یہ ایک طرح کی وعدہ خلافی تھی وہ اتنے پوری سرار انداد میں اس اہد شکنی کی مرتقب کیوں ہو رہی تھی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا اس کی یہ عرقات بے مقصد اور بلا وجہ تو نہیں ہو سکتی تھی وہ کسی سوچی سمجھی اس کیم کے تحت مجھ سے کھیل رہی تھی میں ایک طرح اس کے ہاتھ کا کھلونا بنا ہوا تھا لیکن اسے ثابت نہیں کر سکتا تھا یہ فیصلہ تو بہرحال وقت ہی نے کرنا تھا کہ اس کھیل کا انجام دل خوشکن ہوگا یا دردناک میں آنکھیں کھول کر اپنے محول میں حاصل ہو گیا سب سے پہلے لیا ان کے چیرے پر نکاہ گئی وہ اس وقت برائے راست میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اس کا یہی مطلب تھا جب میں نے آنکھیں بند کر رکھی تھی تو وہ میرے چیرے پر نظر ٹکائے بیٹھی تھی ہماری نگاہیں چار ہوئی تو وہ معنی خیز انداد میں مشکر آئی مجھے ان لمعات میں اس کی آنکھیں بولتی ہوئی بحسوس ہوئی وہ بہت دبانے خاموشی بوشے کہہ رہی تھی وعدان تم نہیں بتانا چاہتے مت بتاؤ لیکن سمجھ لو کہ میں بہت کچھ جانتی ہوں بلی یان سے نظر چھوڑا کر کوچ کے دیگر مسافروں کا جائزہ لینے لگا کوچ کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک امن و آمان اور سکون کی صورتی حال تھی کاشنوک تھاچو کے ساتھ ہمارے سامنے والی سیٹ پر بڑے ایتمنان سے براجمان تھا ہر طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں لی یان کی طرف متوجہ ہو گیا میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے دیمے لہجے میں سرگوشی کی لی یان کیا سوچ رہی ہو یہی کہے مجھے کیا سوچنا چاہیے کیا مذاق کا موڑ ہے میں نے ٹٹھولنے والے انداد میں کہا وہ اسی سنجیدگی سے بولی انسان کو سب کے لیے ایک ہی اصول بنانا چاہیے خود اپنے لیے بھی وہی اس کی بات میری سمجھ میں نہ آئی میں نے پوچھا تم کہنا کیا چاہتی ہو سیدھی سی بات ہے وہ اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے سرگوشیانہ انداد میں بولی تم جیسے بھی موبم اور بنا سر پاؤں کی باتیں کرتے رہو تو وہ مذاق نہیں ہے میں نے اس قسم کے ایک جملہ بول دیا تو تم پوچھ رہے ہو کیا مذاقم اوڑ ہو رہا ہے وہ لمحے بھر کو رکی پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی یہ کہاں کا انصاف ہے ویدان یہ اندھیری نگری کا انصاف ہے میں نے زوربانی انداد میں کہا اس سے پہلے کہ وہ کچھ چکتا ہوا جواب دیتی کوچ کی رفتار بتدریج کم ہونے لگی رفتار میں واقع ہونے والی یہ کمی اتنی زیادہ اور واضح تھی کہ ہم چونکر شیشے سے باہر دیکھنے لگے اس وقت تک سورج کچھ اور اوپر اٹھایا تھا اور کھڑکی کے شیشے پر صبح جو دن دکھائی دیتی تھی وہ کم ہو گئی کھڑکی کے باہر تحدے نگاہ برف پوش پاڑی چوٹیاں ہی نظر آ رہی تھی کوچ کی رفتار کم ہونے کا سبب بھی فورا سمجھ میں آ گیا بیرونی مناظر کے زاویہ نے مجھے بتایا کہ اس وقت ہماری کوچ تنگ سی سڑک پر کچھ ایسے آگے بڑھ رہی تھی جیسے کوئی اسپائیڈ دیوار پر چڑھتا ہے بلندی کی طرف ہمارے سفر کا زاویہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے کوچ کے انجن کو بے پناہ قوت صرف کرنا پڑ رہی تھی لیا نگاہ ویدان مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کسی کوچ میں سڑک پر سفر نہیں کر رہی بلکہ ایک ایلیویٹر یعنی لفٹ کے ذریعے نیچے سے اوپر جا رہی ہوں اس کی آواز میں خاص قسم کی تشویش پائی جاتی تھی اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے سے پہلے میں نے خاص نکتے کی جانب اس کی توجہ مفضول کرائی اگرچہ ہم نہایتی دیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے لیکن ایک غلطی ہم دونوں سے بہرحال سرزد ہو رہی تھی میں ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کرتے ہوئے مزید کہا ہمیں کسی بھی صورت لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کو اصلی ناموں سے مخادم نہیں کرنا ہے میرا مطلب سمجھ رہی ہونا اس نے چونکر میری طرف دیکھا اور سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولی ہاں ہاں پھر کہا لیکن اب تو ہم کٹمنڈو کی خطرناک فضاء سے بہت دور نکل آئے ہیں بگر ابھی تک نیپال کی غیر یقینی فضاء میں سانس لے رہے ہیں میں نے تنبیہ انداز میں کہا دبت پہنچنے تک ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے اوکے چنگ وہ مجھے میری اختیاری نام سے مخاطب کرتے ہوئے بولی آئندہ میں اس پوائنٹ کو یاد رکھوں گی میں نے کہا منچوری ابھی تھوڑی دن پہلے تم نے اپنے احساس کا ذکر کیا تھا اگر اسی نویت کا سفر تم کسی جانور کی پشت پر بیٹھ کر کرو تو یہ تجربہ اور زیادہ سنسنی خیز اور خطرناک ثابت ہوگا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی نو ٹھیک ہے کہ میں ایڈونچر پسند ہوں لیکن اس قسم کے جان لیوات تجربات کرنے کا بھی مجھے کوئی شوک نہیں ہے چنگ پھر میں یہی کہوں گا کہ تمہیں مہم جوئی کا کوئی شوک نہیں ہے میں نے اسے چھیڑنے کی غلط سے کہا ایڈونچر تو نام ہے موت کی آنکو میں آنکے ڈال کر دیکھنے کا وہ سامنے دیکھ رہی ہو میں نے کھٹکی سے باہر عظیم پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تب وہ بھی میرے اشارے کی سمت دیکھنے لگی میں نے مزید کہا یہ دنیا کا بلند ترین پہاڑ ہے جس کی بلندی 29,028 فٹ بتائی جاتی ہے اس فلکبوس پارڈ کو سر کرنا کوئی بچوں کا کیل نہیں لیکن موہ سے ٹکرانے والے مہم جو اس کی خوفناک بلندی اور خطرناک راستوں کو خاطر میں نہیں لاتے موتیزی سے اس بات میں ساری لانے لگی لیکن موہ سے کچھ نہ بولی کیونکہ اسی دوران میں کوچ کی رفتار مزید کم ہونے کے ساتھ ہی انچائی کی جانب اس کا ذاویہ کچھ اور بڑھ گیا تھا اس وقت تو وہ واقعی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم کسی شٹل کاک میں بیٹھ کر زمین سے آسمان کی طرف جا رہے ہوں ملندی کی طرف جاری یہ سفر ایک پاڑی وادی میں جا کر ختم ہوا یہ وادی بودھا نلکہ نہ تھا تھی بودھا نلکہ نہ تھا کٹمنڈو سے بیر 9 کلومیٹر شمال میں واقع ہے لیکن یہ مختصر سا سفر ہم نے بڑی مشکل سے تیہ کیا یہاں تھوڑی دیر کا قیام تھا سویس مینی ایکسپریس سے قدرے درمیانی جگہ پر روکی تو مسافر نیچے اترنے لگے اپنی باری پر ہم بھی کوئی سے بھائی نکل آئے بودھا نلکہ نہ تھا کا علاقہ شیوپوری ہیل کے قدموں میں واقع ہے شیوپوری ہیل کی بلندی بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے بودھا نلکہ میں نارائن وشنو کا ایک بہت بڑا سنگی مجسمہ بھی موجود ہے جو ایک بیٹ پر کسی شیش ناک کے باند کنڈلی مارے بیٹھا ہے بودھ بکشوں کی تمام تر دلچسپی وہاں پائے جانے والے اسٹوپا تک محدود تھی لہذا ہم تینوں اپنے کافلے کے ساتھ قدیم بودھ اسٹوپا کی طرف چلے گئے کاشانوک تو بودھ ہست تھا لہذا وہ دیگر بکشوں کے ساتھ سیاترہ میں مصروف ہو گیا بیرے اور لیان کے لیے سیاترہ میں کوئی چارم نہیں تھا بگر تھوڑی دیر تک ہم حالات کے تقادے نباتے رہے پھر اسٹوپا کے وسیع و عریض سے ان کی طرف نکل آئے ہم جو کہ بودھ بکشوں کے بیس میں تھے اس لیے کافلے سے بلکل ہی کٹ کر رہنا دوسروں کو ہمارے حوالے سے شک میں ڈال سکتا تھا چنانچہ دنیا دکھاوے کے لیے ہی صحیح ہم نے اس بودھا اسٹوپا کی تھوڑی بہت یاترہ کر رہا لی اسٹوپا کا سہن خاصہ خوشادہ تھا اور بڑے بڑے سنگی تختوں کو جوڑ کر نہایت خوبصورتی سے تیار کیا گیا تھا ہم ننگے فرش پر یہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے اس طرف بیٹھنے کا میرے ایک خاص مقصد تھا اور وجہ یہ کہ اسٹوپا کے اندر داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لیے لوگ ادھر ہی سے گزر کر بیرونی زینوں کی جانب بڑھتے تھے میں اسٹوپا کی اندرونی عمارت سے نکلتے وقت کاشا لوگ کے کان میں پھونک کر آیا تھا کہ ہم اسے کس طرف ملیں گے لیا نے اسٹوپا کے مقصود گمبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بودھ اسٹ اپنی عبادت گاہ کی تعمیر و تضیین میں بڑی دل جمی سے کام لیتے ہیں پیگوڑا طرز کی یہ بلند و بالا عمارتیں کھڑی کرنا کوئی آسان کام تو نہیں اسٹوپا کی کلس وغیرہ کی تیاری میں بھی وافر مقدار میں سونا استعمال کیا جاتا ہے مجھے مندر کلیسہ سائنہ گاغ اور بودھ اسٹوپاز میں جانے کا بارہ اتفاق ہوا تھا خاص طور پر مندر اور اسٹوپاز کے تیہ خانوں میں میں نے مختلف حوالوں سے سونے کا بے دریگ استعمال دیکھا تھا خاص طور پر مورتیوں کی صورت میں لیان کی بات سن کر بودھ دیل کنواری عبادت گاہ کے تیہ خانے کا مندر میری نگاہ میں گھوم گیا جہاں کے ایک حصے میں بودھا کا تلائی مجسمہ نصب تھا ہم ہی دردر کی باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک مجھے چونک جانا پڑا اسٹوپا کی عمارت کے اندرونی حصے میں سے ایک جوڑا باہر نکلایا ان دونوں نے بودھ رہبوں والے مخصوص لباس زیب دن کر رکھے تھے وہ دونوں تقریبا جھوڑ کر چل رہے تھے اور میرے چونکنے کا سبب مرد بکشو تھا اس کے چیرے پر نگاہ جاتے ہی میں پلک جپکنے میں اسے پہچان کیا یا وہی بودھ بکشو تھا جو بودھ نات ویلی کے ہوتل میں بیٹھا صبح خمے تار رکھا تھا وہ شخص کو ایک عورت کے ساتھ یہاں دیکھ کر بیرا ماتا ٹھنکا وہ دونوں اب کشادہ سین میں قدم اٹھا رہے تھے لیکن ان کا روخ اور ذاویہ قدر مختلف تھا قبل اس کے کہ وہ ایک مرتبہ پھر میری نگاہ سے اوجل ہو جاتا میں اس کی خبر لینے کا فیصلہ کر چکا تھا لیان تم ادھر ہی بیٹھو میں بھی آتا ہوں یہ کہتا ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہاں جا رہے ہو اس نے چونکر میری طرف دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی میں نے کہا ہے نا یہیں بیٹھ رہو میں نے اس کا شانہ دبات ہوئے کہا اگر میری واپسی سے پہلے کاشا نوک لوٹ آئے تو اس سے کہنا مجھے سیل پر رنگ کر لے دیگر ضروری سامان کے ساتھ ہی ہم اپنے موبائل بھی ساتھ لے آئے تھے لیان واپس بیٹھ کے اور بے اپنے ٹارگٹ کی جانب بڑھ گیا اس بود بکشو کو یہاں دیکھ کر بوجھے تشویش ہوئی تھی پتہ نہیں کیوں وہ میری سوچ میں اٹک کر رہ گیا تھا اس سکتے ان دونوں کی پوشت میری جانب تھی لہذا وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے میں دبے پاؤں احتیاط کے ساتھ ان کا تاقب کرنے لگا وہ سٹوپا کی عدود سے باہر جانے والے پتریلے زینے کی جانب بڑھ رہے تھے عبادتگاہ کے اندر ان پر ہاتھ ڈالنا ٹھیک نہ ہوتا اگر وہ اس سٹوپا سے باہر نکل جاتے تو میرا کام آسان ہو جاتا اور محسوس یوں ہی ہو رہا تھا کہ وہ وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ سٹوپا کے زینے تیہ کر کے عبادتگاہ سے باہر نکل آئے میں تھوڑا فاصلہ رکھ کر ان کا پیچھا کرتا رہا جب سے میں نے اس پکشو کو دیکھا تھا میرے ذہن میں بار بار یہ خدشہ سر اٹھا رہا تھا کہ وہ ضرور کسی میشن پر ہے کس میشن پر بیویلال اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا البتہ یہ ضرور تھا کہ وہ میشن ہمارے ہی خلاف ہوگا اگر صبح وہ اٹل سے نکل کر اچانے غائب نہ ہو جاتا تو میں اس کے موں سے سب کچھ گلوا چکا ہوتا بودھ سروپا سے کچھ فاصلے پر وہ سویس منی ایکسپریس کھڑی تھی جس میں بیٹھ کر ہم یہاں تک پہنچے تھے جب میرا ٹارگیٹ اس کوچ کی جانی بڑھنے لگا تو بیٹ چونک اٹھا اور اس سے تو میں حیرت کے ایک شدید جھٹکے سے گھترا جب وہ بکشو اپنی ساتھی کی ہمرا مزگورہ کوچ میں سوار ہو گیا وہ کوچ کے اندر پہنچو اور اتمنان سے ایک سیٹ پر جا بیٹھے یہ وہ سیٹ تھی جو کاشنو کی سیٹ کے آگے واقعی تھی میرے لئے یہ ایک اور حیرتناک بات تھی ان کے سٹائل سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا وہ اسی کوچ میں سفر کرتے ہوئے کھٹمنڈو سے یہاں تک پہنچے تھے اور آگے جانے کا بھی راتہ رکھتے تھے اس وقت تک کوچ میں اکہ دکھا افراد بیٹھ چکے تھے اور باقی کا انتظار ہو رہا تھا ہمارے کافلے والوں میں سے بھی ابھی کوئی لوٹ کر نہیں آیا تھا یقیناً وہ سب تھاجو کے ساتھ ہی واپس آتے بے کوچ کے اکم میں کھڑا ہو کر حالاتیں حاضرہ کا جائزہ دینے لگا سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ ہماری ہی کوچ میں بیٹھ کر یہاں تک چلایا تھا اور مجھے اس کا احساس تک نہ ہو سکا یقیناً اس کی یہی وجہ ہوگی کہ وہ ہمارے کوچ میں بیٹھنے سے پہلے ہی وہاں موجود تھا اس لئے میں اسے سوار ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکا یہ اور بھی تجویشناک بات تھی اس کا صاف صاف مطلب یہی نکلتا تھا کہ اگر وہ واقع ہی ہمارے خلاف کسی خاص مشن پر تھا تو پھر اسے یہ بھی معلوم تھا ہم اس کوچ میں سفر کرنے والے ہیں میں نے اپنے سیل پر وائبریٹ کی مخصوص تھرٹرات محسوس کی تو چونک اٹھا سیل پر کوئی کال آ رہی تھی میں نے سیل کی رنگ ٹونز کو آف کر کے اسے سائلنٹ الرٹ پر ڈال رکھا تھا میں نے موبائل دکال کر کال رزیو کی اگلے ہیل میں مجھے کاشا نوک کی آواز سنائی دی ہاں چنگ تم اس وقت کہاں پر ہو اس نے اتیاطر مجھے اختیاری نام سے مخاطب کیا اس کا مطلب تھا وہ اس وقت دوسرے لوگوں کے ساتھ تھا اس نے مجھ سے پوچھا ہم یہیں رکھ کر تمہارا انتظار کریں یا سیدھے کوچ کی طرف چلے آو میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا میں ادھر ہی تم کو ملوں گا کاشا نوک نے یہ نہیں پوچھا کہ میں وہاں کھڑا کیا کر رہا ہوں یہ کہتے اس نے سیلولہ رابطہ موقوف کر دیا اوکے ہم آ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد لیان اور کاشا نوک بودھ بکشوں کے کافلے کے ساتھ مجھے اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دئیے مجھ پر نگاہ پڑی تو کاشا نوک نے دوری سے ہاتھ ہلا دیا اس کے ساتھ ہی میں نے محسوس کیا کہ اس کی رفتار میں اضافہ ہو گیا تھا لیان نے بھی اس کی تقلید میں قدم اٹھانا شروع کر دئیے ان کی کوشش تھی کہ کافلے کے دیگر افراد سے پہلے وہ مجھ تک پہنچ جائیں وہ اس کوشش میں کامشاب رہے اور جب تک باقی لوگ کوش تک رسائی خاصل کرتے ہمیں دو باتیں کرنے کا موقع مل گیا ان کے چیرے اندرونی تشویش کا کھلم کھلا اظہار کر رہے تھے کاشا نوک نے سنسری خید نظر سے مجھے دیکھتے ہوئی اس تفسار کیا کوئی گڑ بڑ ہے میں نے صبح ہٹل میں جس پکشو کو دیکھا تھا وہ ہمارے ساتھ یہاں بھی پہنچ گیا ہے میں نے ٹھہرے ہوئے لہج میں کہا ان دونوں نے چونکر متلاشی نظر سے ہی ادھر ادھر دیکھا کاشا نوک دی میلہ جب میں پوچھا کہاں وہ کوچ میں تمہارے والی سیٹ سے اگلی سیٹ پر ایک عورت کے ساتھ پیٹھا ہوا ہے ورین انکشاف انگیز زہر میں کہا اور وہ دونوں اسی کوچ میں سفر کرتے ہوئے کھٹمنڈو سے یہاں تک پہنچے ہیں یہ میرا موتات اندادہ تھا یہ تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے موسیقی